مسجد اکسا مسجد اکسا یوروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے یہ مسجد اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام ہے یہ مسجد حیکل پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کی گئی تھی جسے اسلام میں اکسا کمپاؤنڈ یا حرم الشریف کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ رات کے سفر کے دوران محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی عظیم مسجد سے مسجد اکسا منتقل کیا گیا تھا اسلامی روایت میں کہا گیا ہے کہ محمد نے مکہ سے مدینہ حجرت کے ستروے مہینے تک اس جگہ کی طرف نماز پڑھائی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ مکرمہ میں قابے کی طرف رکھ کرنے کی ہدایت کی تھی اہاتہ مسجد کی امارت دراصل خلافت راشدین کے دوسرے خلیفہ عمر کے ذریعے ایک چھوٹی سی نمازی گھر بنائی گئی تھی لیکن امی خلیفہ عبد الملک نے اس کی دوبارہ تعمیر اور توسی کی تھی اور ان کے بیٹے الولید نے اسے مقمل کیا تھا مسلمانوں کے لیے یہ اسلام کی تیسرے مقدس ترین جگہ ہے مسجد اکسا اور گمبد آف چٹان کی مذبانی کی گئی جو ساتھویں صدی کی ساخت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے جہاں سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گئے تھے موسیقی